موسیقی مہارت میں کرونا کے معاملے میں آئی کامی چوبس گھنٹے میں کرونا کے چوتیس ہزار چار سو ستاون نئے معاملے آئے سامنے اس دوران تیس سو پچھتر کرونا سنگیبیتوں کی موت افغانستان میں فسا ہی ایوپی کے شاجہ پور کا یوک راکھی پر دو بہنوں کر رہی ہے انتظار دوکتر پدیش میں مشن شکتی کے تیس سو چرن کاش و بھارم پچھتر مہیلہوں پہ لگلک شیطروں میں مینے کا سنبھار شائر مرمبر آڑا کے خلاف لکھنوں میں فائی آر درجو تالیبان کی مہرشی والمی کی سکھیتی دیگا نمشکہ سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی ہمیں کیتی لے کر آزر اتر پدیش کی خاص کبرے دیش کے کئی راجے ان دنوں بھاری بارش کے چلتے جل بھراف جیسی ستی سے گزر رہے ہیں تصویریں الگ الگ جلوں سے لگاتار سامنے آ رہے ہیں آفت کی بارش کی پہلی تصویر دیش کی رازدھانی دلی سے سامنے آئی ہے رازدھانی میں دیر راز سے لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے سڑکوں پر جل بھراف دیکھا گیا ویڈیو لاجپت گنج نگر اور جنگپورا کا ہے دلی میں تیز بارش کے بعد جل بھراف کے کاران منٹو برج پر یاتا یاد کی آوازہ ہی بند کر دی گئے دوسری تصویر ہریانہ کے گروگرام کی ہے ویڈیو گروگرام کے اف کو چوک کا ہے تیسری تصویر اتر پردیش کے گازی آباد کی ہے یہ بھاری بارش کے بعد سڑکوں پر جل بھراف دیکھا گیا ویڈیو 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 رگر کوشل لیا انڈر پاس کا ہے چوتھی تصویر نویڈا سے ہے تیز بارش کے چلتے سڑکوں پر جل بھراف جیسی ستیتی اتپن ہو گئی ویڈیو دلت پرینان ستل کے پاس کا ہے چار تصویر ہے جہاں پر جل بھراف کس مسیائے کس طرح سے بارش ہونے کے قارن اتپن ہوئی ہے سایف طور پر دیکھا جا سکتا ہے دلی گروگرام گازی آباد اور نویڈا باد کی آپ تصویریں اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیسک سکشک منتری ڈاکٹر ستیش دیویدی نے سدھار نگر کے جمریہ آگنج کے بار پرابہ چھتروں کا جائزہ لیا جائزہ کے دوران انہوں نے سمبتنے تعدکاریوں کو آوشک دشان نے اشاری کیے بار نیانترن کے لیے تحصیل اسطر پر راجس و پولیس وکاس سواس ویبھاگ ایوان پورتی ویبھاگ کا ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے جہاں سے لگاتار لیکپال گرامینوں سے سمپرک کرتے ہوئے راہت اور بچافکار سنیشتکار رحمت آدی کے ڈمریہ آگنج تحصیل چھتر انترگت پچاس سے آدھے گاؤں بار گرست ہیں میرے بیدانت آبا چھتری اٹوا یہ دو تحصیل دمریہ آگنج اور اٹوا سے جڑے ہوئے کچھ گاؤں جو رابتی نجی کے کنارے ہیں وہ باہر سے پانی آنے کے کارن اس لئے تین دنوں سے باہر سے پرباویت ہیں ادھر ہمارے ڈمریہ گہیں تحصیل کے تینویی نہتوہ چندنجوٹ کوحل گونگوٹ سے لے کر کے اسناہرہ بیوں اور ارابتی نجی کے کنارے کے جو جتنے بھی گاؤں ہیں گوپیا راہو ڈیلا پام دی دیوریا چمن پترا کانونگو اسی طرح سے اٹوا تحصیل سے جڑے ہوئے جو گاؤں ہیں گاغاپور منکورا بجاورا یہ سب دعوں بار پرحاویت ہیں جانزبہ چل گئی تھی کل تک آپ جیسے ہی آیا ہوں اپنے سبی ادھکار جمو کشمیر کے اوپراد جیپال منوز سنا رکشہ بندن کے دن سون بھدر آئیں گے پتا دے کہ منوز سنا ہر سال رکشہ بندن کے دن روبرٹس گنٹکوچوالی چھیتر میں مدو پورستت آمڈی ہی گاؤں میں اپنی بہن کے پاس رکشہ سوتر بندھانے کے لئے آتے ہیں منوز سنا کے آگمن بر پرشاسن آمڈی ہی گاؤں کے راستے کو ٹھیک کرانے کے ساتھ اینسو ویدھاؤں کو بھی درست کرانے میں جڑ گیا ہے وہیں جمو کشمیر کے اوپراد جیپال کی سرکشہ ویوستہ کو لے کر ایس پی امرید پتا سنگھ نے بتایا کہ جمو کشمیر کے اوپراد جیپال منوز سنہ اپنے انیجی کارکرم میں آ رہے ہیں جس کا پروٹوکال ملا ہے ان کی سرکشہ ویوستہ کو لے کر پروٹوکال کے انسار تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ہم لوگ کو ایلڈی مہوجے کا پروٹوکال ملا ہے ایلڈی مہوجے کل اپنے نیجی کارکرم کے مرمزون پر آ رہے ہیں اور ان کے جو جو سرکشہ ویوستہ کے پردان کی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ سرکشہ ویوستہ کرا رہے ہیں مشہور شاہد منور رانہ کے خلاف لکنوں کے حضرت انسطانے میں یہ ایسی ایسٹی آگ کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے اکھیل بھارت ہندو مہاسبہ اور ساماجک سروکار فاؤنڈیشن کی اوڑ سے ان کے خلاف تھانی میں تحریر دی گئی ہے پولیس نے جانکاری دیتے ہو بتائے کہ منور رانہ کے خلاف دھارمی ایک بھاونہ بھڑکانے اور انہیں کئی دھاراؤں میں مقدمات درج کیا گیا ہے معلوم ہو کہ منور نے تالیبان کی تلنا مہارشی سے کر دی تھی جس کے بعد ان کا ویرود شروع ہو گیا ہے جیسی طرح دوستو میں شیشے چطریدی اکھیل بھارت ہندو مہاسبہ کا راشتری بھرکتہ سوشل میڈیا الیکٹرونک چینل آپرینٹ میڈیا دینوں جگہوں پر شائر منور رانہ کے دوارہ آدھی کبھی جنہوں نے رامائن گرنٹ کو لکھا اور پورے سناتن دھرمیوں کا مان سمبان بڑھایا ایسے مہاں کبھی مہر سی بانمکی جی کے خلاب ان کی تلنا چرم پنکتی آتنکی بلاتکاری تالیبانیوں سے کی انہوں نے اس کو لے کر آج میں نے حجرت گند لکھنو کو توالی میں ایف آئی آر دج کرانے کے لیے پراتھنا پتھ دیا جنکرانتی کے ماتھیم سے بھاچپا ہٹاؤ دیش بچاؤ کا سندیش لے کا سون بھدر کے روبرٹس گنچ میں چنوادی پارٹی کے سنستاپک سنجھے چوہان پہنچے اس دورانوں نے 2022 میں ہونے والے چناؤ کو لے کر چرچہ کی سنجھے سوہان نے کہا کہ بھاچپا سرکار نے پچھلے چناؤ میں پچھڑوں کو لڑا کر اور جھوٹ بول کر ستہ میں آئی تھی ہم بیتی سولہ اگست سے بھاچپا ہٹاؤ دیش بچاؤ جنوادی جنکرانتی یاترہ لے کر نکلے ہیں اور بھاچپا کے جھوٹ کا اس جن یاترہ سے پردافاش کر رہے ہیں جنوادی پارٹی سوشلسٹ کے تطور دھان میں بھاچپا ہٹاؤ پردیش بچاؤ جنوادی جنکرانتی یاترہ لے کر کے نکلے ہیں اور بھاچپا چناؤ میں بی جے پی نے جب پچھڑوں اور پچھڑوں کو لڑا کر کے لوگوں کو سجبال دکھا کر کے چھوٹ بول کر کے جو اوٹ لینے میں کامیابی حاصل کی ہے اس کا پوری طرح سے اس یاترہ کے دوارہ پردافاش کیا جا رہا ہے اور جو لوگ آسرباد یاترہ لے کر نکلے ہیں ان سے سوال کر رہی ہے یہ یاترہ بھاچپا کسی مددوں پر لوگ جنتا کے بیچ آسرباد مانگنے جائے گی کیا وہ کرونا کال میں آکسیزن کے ابحامے لوگوں کی جانے لے لی افغانستان پر تالیبان کی قبضے کے بعد وہاں راجتہ کا محول ہے کئی بھارتی افغانستان میں پریوار بھی اپنے بیٹے کے سلامت وطن واپسی کا انتظار کر رہا ہے یہاں کا رہنے والا جید بہادور تھاپا افغانستان میں فض گیا ہے بیٹے کی سکشل واپسی کے لیے پریوار بھارتیے سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں وہیں اس کی بہن راکی کے تیوہار پر اپنے بھائی کا انتظار کر رہے ہیں شانجاپور کے تھانہ صدر بازار کے چنور محلے کے رہنے والے جید بہادور تھاپا دو سال پہلے افغانستان میں ایک کمپنی میں نوکری کرنے کے لیے گئے تھے لیکن اچانک تالیبان کے قبضے کے بعد افغانستان میں اراجکتہ کا محال ہے جید بہادور واتس اپ میسیج کے ذریعے اپنے پریوار والوں سے لگا تر باتشیت کر رہا تھا جید بہادور تھاپا سے باتشیت کے ذریعے بتایا کہ کابل میں حالات بہت خراب ہیں میں اس خبر پر ہمارے ساتھ سموات آتا اریندر جوڑ چکے ہیں اریندر ایک بہن اپنے بھائی کو راکھی پر بلانے کا انتظار کر رہی حالانکہ کیا ان کے لیے جو افغانستان میں فسے ہوئے ہیں بھارتی ویمان کے دوارہ کیا انہیں برفر لانے کی قواعد کی جائے گی بہادور تھاپا کو وہاں سے لانے کے لیے کس طرح سے گوھار لگا رہی ہے پریوار جیت بہادور تھاپا نے باتچیت کے ذریعے بتایا کہ کابل میں حالات بہت خراب ہیں جس کے بعد سے پریوار جرا ہوا ہے اریندر آپ کو آواز آ رہی ہے جی 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 جیت بہادور تھاپا کو واپس لانے کے لیے کیا کچھ قواعد کی جاری ہے کیا پرشاسن اس کو لے کر ابھی کچھ تیاریاں کر رہے ہیں جی ابھی پریساسن کی طرف سے جی بلکل بتانے چاہوں گا کہ پریساسن کی طرف سے جو تیاریاں ہیں وہ ابھی بلکل کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں مل پا رہا ہے جس کو لے کر پریوار بھی کافی شہمہ ہوا ہے کیونکہ جس طریقے سے جو لگاتار افغانستان میں جس طریقے سے جو ترہ ترہ مچی ہوئی ہے پریبار میں جو بہنیں اس کی وہ ان کو آیا آتا ہے کہ ابھی ہمارے بھئیہ جو آئے باپس آ جائیں گے اور رکشہ بندن کے دن ہمارے ہاتھوں سے کڑائے بندوائیں گے لیکن یہ دیکھنا ہوگا بھارتی بھارتی ابھی بھی افغانستان کے ان حالاتوں میں فسے ہوئے جن کو لے کر ان کے پریواروں میں چنتہ بنی ہوئی ہے وہیں سرکار بھی اس طرح سے ہر کوائت کر رہی ہے کہ بھارتی واسیوں کو وہاں سے واپس ساکوشل لے آیا جائے اور یہ میں کرونا کال میں دیونگت ہوئے سورگی ویدھائک رمیش دیواکر کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے ان کی پتنی نے اپنی اچھا ظاہر کی ہے سورگی رمیش دیواکر کی پتنی لکشمی دیواکر نے بتایا کہ اگر پارٹی انہیں ٹکٹ دیتی ہے تو وہ اپنے پتی کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے چناؤں میدان میں اتریں گی ان کے ساتھ میں ان کی بیٹی مین کا بھی پتا کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ لگاتار لوگوں سے سمپرک کرنے میں جھٹی ہوئی ہے لکشمی دیوکر نے کہا کہ ان کے پتی دوارہ صدر ویدھان سبات شیطر میں کئی وکاس کارے کرائے گئے ہیں لکشمی دیوکر سری رمیج دیوکر کی پتنی اور ایہ سے بول رہا ہے اور جس طرح سے ویدھائی جی بہت ہی لگن سے گاہ والوں کی سیوہ کرتے تھے کار کرتے تھے پارٹی کا کام کرتے تھے وہی ادھورے کام کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں اسی طرح جسی طرح سے ویدھائی جی کرتے تھے بھاجپا ہے وہ کافی کارے کر رہی ہیں کافی یوزنائے بنا رہی ہیں ایمپلائیمنٹ کے لیے اور جیسے کی گرام سبھاؤں کے لیے گرام پنچائت کے لیے اور ہمارے گاؤں میں کافی ویوستہیں بھی کرا رہی ہیں ابھی جب ہم گاؤں میں سروے کرنے ابھی ہم گاؤں میں جب تھوڑا سا وہاں پر پرکشن کیا تو وہاں پر پتا چلا جو وہاں کے پردھان ہے انہوں نے ہمیں بتایا کافی کٹس گئی ہیں گورنمنٹ کی سائٹ سے چار لاکھ روپے بھی دیے جا رہے ہیں ان کے مکان بنانے کے لیے بارہ فٹ کی اچائی پر تاکہ لوگوں کو پھر آگے فیوچر میں کوئی ویوستہ نہیں ہو یہ سے یہ پتا چلتا ہے یہ کوئی تیمپریری سیلیوشن نہیں ہے یہ ایک پرمنٹ سیلیوشن دے رہے ہیں گورنمنٹ تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ پورا سیوگ کرے گی اور ہم پارٹی سے جڑ کے لوگوں کی سہائتہ کرنا چاہیں گے سنبتکیش اپنزانہ شیطر نگر میں بھاچپا کارکارتوں نے پولیس کی بس سلوکی کو لے کا وارنہ سیشہ سکتی نگر روڈ جام کر دی اس جام میں امبولنس بھی فسی رہی موقع پر شیطر نگر سی او نے پہنچ کر بس سلوکی کرنے والے پولیس کے خلاف کاروائی کی ہے اور انہیں لائن حاضر کیے جانے کا بھاچپا کارکارتاؤں کو آشفاسند یہ ہے تب جا کر کارکارتاؤں نے جام کھولا دراصل کارکارتاؤں کا آروپ ہے کہ بی جے پی کے بھوت پربھاری بینک سے پیسہ نکالنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور پیسہ نکال کر باہر آ رہے تھے اس دوران گرمہ چوکی انچارز ستیش پرتاب سنگھ کے دوارہ بے وجہ ان کے ساتھ بس سلوکی کی گئی سدہات انگر میں سواست ویوستہ بری طرح چرمر آ گئی ہے یہاں مریضوں کو فرش پر لیٹ کر گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے مانفتہ کو شرمسار کرنے والے ویڈیو اسپطال پرشاسن کے دعوؤ کی پول کھولتا نظر آ رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جلا سواست منتری جے پرتاب سنگھ کا گرہ جنپد ہے اب تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک مریض کو زمین پہ لیٹا کے گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے جبکہ جلا سواست منتری جے پرتاب سنگھ کا گرہ جنپد ہونے کے باوجود بھی یہاں کی سواست ویوستائیں بدحال ہیں علیگرڑ کے تھانا گاندی پارک استیت حنمان مندر میں اراجک تتفو دوارہ مورتی کو توڑنے کے آروپ لگے ہیں گھٹنا کے بعد سے ہی ہندو سماج میں بھاری گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے حرکت میں آئی پولیس نے موقع کا مہینہ کیا اور ادھکاریوں دوارہ آروپیوں کو پکڑنے کے لیے پولیس ٹیم گھٹت کر دی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ کچھ اراجک تتفو دوارہ سڑک کے کنارے کھڑی کاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ساتھی مندر میں بھی توڑ فوڑ کی گئی ہے ان کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے جلدی آروپی گرفتار ہو جائیں گے ایک سرابی برد کے برد ابھیوں پنڈی گھر پڑایا گیا ہے اس میں آروپ ہے کہ سرابی برد کے برد نشانہ کی حالت ایک مورسی کو ستگرپ کیا گیا ہے کرائیم براؤنچار مریانو پولیس نے سنیوت روپ سے مل کر ایک حتیہ کا خلاصہ کر دیا ہے بتا دیکھ اس دن پہلے ٹھیک دار جگتی شورما کی حتیہ کر دی گئی تھی خلاصے میں پتا چلا ہے کہ آروپی مرتک کا ساتھی تھا اور اسی کے ساتھ کام کرتا تھا فیلال پولیس نے مرتک پتنی کی تحریر پر آروپی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور آگے کی جانچ کر رہی ہے دنانکھ 18 اگست 2021 کو ککولی چکرور تھانا چھتر مریانو کے انترگر جھاڑیوں کے پیچھے اگیاست شب کا ایک اگیاست شب ملا تھا جب اس شب کی چنانت کرنے کی کوشش کی گئی تو 19 اگست 2021 کو بتا چلا کہ یہ شب جگدیش ورما کا ہے ان کی پتنی کے نشاندہی پر مقدمہ اپراز سنکھیا 305 بٹا 21 دارہ 302 ایپیسی تھانا مریانو پر بنجی کرت کرائے گیا آج 20 تاریخ کو اس گھٹنا کو کاریت کرنے والے دو امیقتوں کی گرفتاری کی گئی ہے جن کا نام ہے منیش راٹھوڑ کتر شانسندہ راٹھوڑ نیواسی رامکورٹ فرید آباد میں لگتار ہو رہی بارش سے لوگوں کو گرمی سے رہت تو ملی ہے لیکن ساتھ ہی فرید آباد میں گلیوں سے لے کر نیشنل ہائیوے اور بس سٹانڈ تک سب جگہ جل بھراف ہو گیا جگہ جگہ ہوئے جل بھراف کے چلتے لوگوں کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریائشی علاقوں میں سیور جام ہو گئے ہیں جبکہ نیشنل ہائیوے اور بس سٹانڈ پر بھی پانی جمع ہونے سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی کی نکاسی نہیں ہے کیا بجائے سے پانی کی نکاسی ہے مگر چھوڑا سیور جام پڑی سمجھتے ہیں دیکھو یہی تو ہمارے بیسمنٹ میں پانی بھرا گیا جی بہت جاتا اور اس کا کوئی سال اس سیور ہے جو بھی ساری سیور بند پڑی ہیں جی در بے در سے ہماری جی کل کے رکشہ بند ہے کیسے لوگ تاہار بنائیں گے کیا تیمیس کے لئے تو آر کیا جی ہم تو سارے ہی جی ہم گاؤں سوچے جانے گاؤں بھی نہیں جائے جائے گا ہمارے کم سے دو پھٹ اندر پانی بھرا ہویا سامان تا سارا سامان ڈوبا ہویا نیچے ہماری جم تھی لکھنا ہوگے راج کی بالگرہ سے کشوری کے لاپتہ ہونے کی گھٹنا سے پولیس محکمے میں ہر کم اچ گیا یہاں سے پانچ لڑکیا لاپتہ ہو گئی تھیں وہیں موقع پر پہنچے پولیس نے گھٹنا ستال کا جائزہ لیا ساتھی پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ کرمچاری اور گارڈ کے خلاف کاروائی کی جائے گی آگرہ میں کرج میں ڈوبے پر تالیس ورش یہ ویکتی نے فاسی لگا کر آت متیا کر لی گھٹنا کے بعد سے پریجانوں میں کوہرام مچا ہوا ہے بتا جا رہا ہے کہ مرتک نے کمرے میں ہی فاسی لگا کر آت متیا کی ہے پریجانوں کی سوچنا پر پہنچری پولیس نے شف کو فندے سے نیچے اتارا اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیس دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مرتک نے دو بیٹیوں کی شادی کے لیے کرج لیا تھا جس سے نات رکانے پر کرزار اس سے پیسے کا تقادہ کر رہے تھے اور اب آگئی چمبل کھانے کو تھا نہیں اس لیے بہو اس نے مائے کے پٹھے رہی اور بچہ بھی نوکری کر رہا ہے آٹھ پندہ بیس دن ہو گئے گھر پر کوئی نہیں تھا گھر پر کوئی نہیں تھا گھر پر کوئی نہیں تھا کیا نام تھا ان کا رام علال کھتنے عمر تھے عمر ان کی پہتی سال چالی سال کی دو بچے دو بچوں کی شادی قدی اور ایک لڑکی چھوٹی رہ گئی ہے ایک چھوٹا لڑکا آئے دو بچے سنبہ در کے سرکاری بس سٹینڈ روبرٹس گنچ میں بس کا ٹائر فٹنے سے قریب چھے لوگ گھائل ہو گئے گھٹنا کے بعد پورے ڈیپو میں ہڑکم مجھ گیا فانان میں سبھی گھائلوں کو اسپطال لے جا کر علاج کر آئے گیا بتا جا رہا ہے کہ ڈیپو میں بسوں کا سینٹائزیشن کا کام ہو رہا تھا اسی دورانی حاصل ہو گیا فیلال کرمشاریوں نے بس کا ٹائر بدل کر بس کو وارنسی کے لیے روانہ کر دیا ہے شوجہ پولس نے چرچت حریش چندر ہتیا کانٹ کا خلاصہ کر دیا ہے خلاصہ پتا چلا ہے کہ بیٹے نے ہی اپنے پتا کی ہتیا کی تھی پولس نے آروپی بیٹے کو گرفتار کر ہتیا میں استعمال کیے گئے ہتیا ہتیار بھی برامت کر لیا ہے تھانا بندہ کے رامپور ہیرہ گاؤں کا ہے یہ پورا معاملہ ہے فیلال کے لیے ہمارے اس خاص بولٹین میں بس اپنا ہی جلدہ حاضروں کے تب تک کے لیے آپ سوست رہیے ستر کر رہیے اور دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی